اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشی صندو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ہماری انفرمیٹیو ویڈیو ہے یہ دار علمان کے مطلق ہے کہ دار علمان میں کس طرح پناہ لی جا سکتی ہے یعنی کس طرح دار علمان بجوائے جا سکتا ہے یا دار علمان میں ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے اور دار علمان سے رہائی کس طرح ہو سکتی ہے تمام کے تمام ایسپیکٹس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی نینی قویسٹن آپ کے مائن میں موجود ہے تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں 03074834430 پر چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم دار علمان میں پناہ لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی تو ناظرین بعض کات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچیوں کے ساتھ اس طرح ظلم و زیادتی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوتی ہیں تو وہ ایسی صورتحال میں گھر سے باہر آ جاتی ہیں یا کسی قسم کا دھوکہ ملتا ہے تو ایسی صورتوں میں ان بچیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رات گزاریں یا ان کے پاس چھاتا نہیں ہوتی ہے اپنا ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں جو حکومت ہے اس نے ہر ظلوں میں اور جو پرامینٹ زلیں ہیں اوہر ویڈیویزن لیول پہ دارالامان بنائی ہوئے ہیں دارالامان بیسیکلی ایک شیلٹر ہومز ہوتا ہے جہاں پہ ایک بہت اچھے محول کے اندر عورتوں کو رکھا جاتا ہے ان کو عزت سے کھانا مہیا کیا جاتا ہے اور سارے معاملات کیا جاتے ہیں تو اس میں طریقہ کار سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طریقہ کار سے ہم جا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وکیل ہائر کرنے کے بعد اپلیکیشن دینی ہے علاقہ مجسٹریٹ کو کہ درخواست بامراد بھجوائے جانے دالالامان اس میں آپ نے اپنے کنٹینٹس لکھنے ہیں گراؤنڈ لکھنے ہیں کہ مجھے ٹورچر کیا جاتا ہے یا میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے یا مجھے جان سے مار دینے کا خچہ ہے یا کوئی اور جو بھی آپ کی بیلٹ گراؤنڈ ہو وہ لکھنی ہے اس کے بعد سٹیٹمنٹ جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو وہ پولیس کو ایک روپکار جاری کرے گا ایس اچو کو روپکار جاری کرے گا ایس اچو کی آپ زیرے حراست یعنی ایس اچو کی نگرانی میں یا پولیس کی نگرانی میں یا پولیس کی حفاظت میں پولیس آپ کو ادار علمان چھوڑائے گی اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ واپسی کا کیا طریقہ اب چلے تو گئے اب واپس آنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لئے یہ طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے وکیل صاحب نے وہ ایک اٹیسٹڈ پاور اف اٹرنی یعنی کہ دار علمان میں بھجوانے ہیں وہاں پہ دار علمان بھجوانے کے بعد آپ جس طرح جیل سے پاور اف اٹرنی یعنی وقالت نام اٹیسٹ ہو کے آتا اسی طرح جیل سے سوری دار علمان سے پاور اف اٹرنی اٹیسٹ ہو کر آئے گا اس کے بعد آپ کے وکیل صاحب اپلیکیشن لکھیں گے کہ اب جو ہے وہ جان کو خطرہ نہیں ہے یا جو بھی آپ کے گراؤنڈ ہو گئے کہ صلح ہو چکی ہوئی ہے آپ واپس آنا چاہتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں کوٹ پھر آپ کو جو مطلقہ علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ روب کر جاری کرے گا ایس ایچو کو ایس ایچو جو ہے وہ مطلقہ پولیس دار علمان جائے گی اور اپنی حفاظت کے اندر آپ کو کوٹ میں لے کر آئے گی کوٹ میں آپ کے بعد آپ کا جو ہے وہ سٹانس سنا جائے گا یعنی آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی جس کے بعد اگر تو آپ سٹیٹمنٹ یہ دیتی ہیں کہ جی مجھے واپس چھوڑ دیا جائے یا میں اپنی ازاد مرضی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ آپ واپس نکل سکتی ہیں اب آ جاتے ہیں کہ دار علمان میں اگر کوئی شخص موجود ہے یا کوئی لڑکی موجود ہے تو ایسی صورت میں اس سے ملاقات کیا کیا طریقہ ہے وہی سیم طریقہ کار ہے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے درخواست بامراد بڑے ملاقات دار علمان مصمات فلان فلان یعنی کہ جو عورت ہے اس کا نام لکھنا ہے جو بھی رشتہ دار ہے اس میں گراؤنڈ لکھنی ہے کہ میں اس کا یہ رشتہ دار ہوں باپوں بھائیوں یا خواند ہو تو میں جو ہے وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں عدالت جو ہے وہ دار علمان کو یعنی مجسٹریٹ دو ہے وہ دار علمان کو ایک روبکر جاری کرے گا جس کے بعد دار علمان والے آپ کو عدالت میں لے کر آئیں گے عدالت کے سامنے آپ کا سٹریٹمنٹ ریکارڈ ہوگا اگر تو آپ کہہ دیں گے کہ جی میں مطلقہ شخص سے ملنا چاہتی ہوں تو عدالت آپ کو ملنے کی اجازت دے دے گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص سے ملنا نہیں چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں عدالت اس شخص کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دے گی تو یہ تمام کا تمام طریقہ کار ہے دار علمان کے مطلق ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ